موسیقی جس کیوں تیسرا بات اور اس کی چیز بھی ہے ہم ہم حوالہ پڑھیں گے کوئی بھی بھائی اس کو دلاغت پہ سکتا ہے کیونکہ مکتون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسو پر فتب کرتے ہیں اور جسم کا بروسہ نہیں کرتے ہیں جسم کا بروسہ نہیں کرتے ہیں کلامیں لکھیں کیونکہ مکتون تو ہم ہیں میں بیان کرنے چاہتا ہوں کہ مکتون دراصل کس کو کہتے ہیں مکتون کہتے ہیں جس کا خطنہ ہوا ہوتا ہے اور نامکتون اس کو کہتے ہیں جس کا خطنہ نہیں ہوا ہوتا ہے تو یہاں جو پروس رسول فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مکتون تو ہیں کس وجہ سے ہیں وہ بھی آگے بیان کیا گیا لکھ خطنہ کے بارے میں جب ہم پرانے اہتنامے میں سے اور نئے اہتنامے میں سے پڑھتے ہیں تو ٹوٹل ہمیں 58 حوالے ملتے ہیں رات کو میں جب بائبل سٹڈی کر رہا تھا کل تو میں نے یہ گندی کی ساری کہ اٹھونجہ 58 حوالے آپ کو خطنہ کے حوالے سے پورے بائبل میں نئے اہتنامے میں اور پرانے اہتنامے میں ملے گئے لیکن جو لفظ مکتون ہے یا مکتونوں ہے یہ لفظ بائبل میں 18 مرتبہ یود ہوا ہے حتنا 58 مرتبہ لیکن مکتون یا مکتونوں 18 مرتبہ یود ہوا ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مکتون یا مکتونوں کی اہمیت جو اس الواز کی ہے ان لفظوں کی یا اس لفظ کی جو اہمیت ہے کتنی بڑی ہے اس حوالے کو جب میں نے پڑا تو میرے ذہن میں جو اس کا موضوع آیا وہ مکتون نہیں آیا بلکہ اس سے بھی اوپر خدا نے میری ہدایت رہنمائی کی اس کا نام حقیقی مکتون رکھ لیا گیا اور آج کا میرا موضوع ہے مکتون یا حقیقی مکتون مکتون یا حقیقی مکتون تو خدا کا جو پیغمبر ہے خدا کا جو رسول ہے وہ فرماتا ہے کیونکہ مکتون تو ہم ہیں جب ہم مسیحیت کی بات کرتے ہیں تو مسیحیت میں مکتون ہم کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارا تو ختم نہیں ہوا کچھ کا ہوا ہے میرے بیٹے کا ہوا ہے کچھ کا نہیں بھی ہوا تو مسیحیت میں ہم مکتون اس وقت ہوتے ہیں جب ہم مسیحیت کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اس کو اپنا دجازہ ہندہ قبول کرتے ہیں اس کی جو تعلیم ہے اس کو فالو کرتے ہیں تو تب ہم مکتون کہلاتے ہیں ورنہ ہم نہ مکتون کہلاتے ہیں جو کمسپٹ پرانے احتنامے کا تھا وہ یہ تھا کہ جب تک آپ کا ختمہ نہیں ہوا آپ مکتون نہیں کہلا سکتے بلکہ آپ نہ مکتون ہیں بلکہ ان میں جو پردیسی بھی ہوتے تھے ان کے اندر آگے جو بس جاتے تھے ان کا ختمہ بھی ہونا ضروری تھا بلکہ اس کی خیمیت کیا کہ جب موسیٰ میں کیونکہ پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ آٹھویں دن ابراہام کو جب خدا حکم دیتا ہے کہ تو آٹھویں دن کے بعد ختمہ کا ان کو حکم دیا گیا اور یہ ایک اہد کا اہد تھا یعنی ان کے ساتھ جو اہد کیا گیا وہ ختمہ کا اہد تھا یعنی ہم خدا کی اس چیز میں اگر شامن ہو سکتے ہیں تو وہ مکتون ہو کر ہو سکتے ہیں تو یہی پیغام جب موسیٰ اپنی شریعت میں لوگوں کو سناتا ہے تو موسیٰ کے غراب لوگ بڑھ بڑھاتے ہیں بلکہ موسیٰ کو وہ خونی دلہا کہتے ہیں اتنا بھی کرتے ہیں اور خونی دلہا بھی اس کو کہتے ہیں موسیٰ کو لیکن جب ہم نئے اتنا میں آ جاتے ہیں تو ہمیں اس غمون بہانے کی یا جسم کی خلڑی کو اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ہمیں اپنے دل کا خطنہ کرنا ضروری ہوتا ہے جسم کا خطنہ نہیں بلکہ دل کا خطنہ ضروری ہے اور یہ کلاب میں دو جگہ پہ حوالہ دیا گیا ہے نئے اتنا میں میں نے دیا گیا بلکہ پرانے اتنا میں میں یہ دو حوالے ہیں آگے جا کے میں وہ بھی آپ کو بتاؤ کروں تو آج جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے اس حوالے میں ہم تین چیزیں سیکھیں گے سہلی بات رسول فرما رہے ہیں چمچہ مکتون تو ہم ہیں کیونکہ اس وقت بھی تو دیکھیں نا بہت سارے جو فقی فریسی تھے وہ اس بات پر بہت کمنٹ کرتے تھے کہ ہم تو مکتون ہیں ہمارا تو خطرہ ہوئے اور یہ جو لوگ ہیں ان کا تو خطرہ بھی نہیں ہوا تو اس لئے پرنوس لکھر فرما رہے ہیں مکتون تو ہم بھی ہے مکتون تو ہم ہیں کیوں ہیں اگلی بات پہلی بات جو ہم سیکھے گئے تو یہ ہے کہ جو خدا کی روح کی حدایت کے مطابق عبادت کرتے ہیں یہ ہمارا پہلا پورٹ ہے اگر ہم خدا کی روح کی حدایت کے مطابق عبادت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم مکتون نہیں بلکہ نامخصون ہیں یہ میں نے فرما رہا بلکہ رسول فرما رہا ہے یعنی جب ہم جس قلیسیہ کا حصہ ہوتے ہیں اگر اس میں تفرقہ ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس تفرقے کو ختم کرنے کی اس تفرقے کو ختم کرنے کی اگر کچھ باتیں ہمارے مائنڈ میں آ بھی گئی ہیں تو ہمیں خدا کے روح کی خدایت کو مانگنا ہے تو جب ہم خدا کی روح کی حدایت کے مطابق عبادت کریں گے تفرقوں کو ختم کریں گے تو ہم مکتون ہیں اگلی بات ہم جب خدا کی حضوری میں آئیں آج کا جو ہمارا ٹوپٹ ہے وہ ہے مکتون یا حقیقی مکتون تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب خدا کی حضوری میں آئیں تو ہم اپنے آپ کو حل ہی کر کر آئیں اگر آپ کو خون کر کے آئیں گے تو ہم کچھ لے کے نہیں جا سکتے وہ پھر ہمارے اوپر سے ہی گزر جائے گا میں ایسا دیکھتا ہوں کہ لوگ حوالہ تو ایک پڑھتے ہیں بائبل میں سے لیکن اس حوالے کو ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں آگے سے موضوع کوئی اور شروع کر دیتے ہیں تو آج کا میرا یہ بھی ایک چیز ہے کہ میں نے جو آئیت پڑھی ہے میں اس کو انجام تک پلچھوں اس آئیت میں جو بات کہی گئی ہے میں اس کو بیان بھی کروں یعنی چلے سارا نہیں تھوڑا کورس کو اس کو ٹچ کرنے چاہیے تو اس لیے اس آئیت میں فلپیوں تین کے تین میں حوالہ دوبارہ سے جھوڑا رہا ہوں کیونکہ کچھ نئی لوگ بھی امرتات آئے ہیں ابھی فلپیوں تین کے تین میں رسول فرما رہا ہے جم کے مقتون تو ہم ہیں مقتون کہتے ہیں جن کا خطرہ ہوا ہوتا ہے دوبارہ تو گھڑ رہا ہوں اور پہلا پوائنٹ جو ہم سیت رہے ہیں وہ ہے خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرنا تو جب ہم خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں تو آپس کے تفرموں کو گلی تو بازہ ختم کرنا ہے دوسری بات اپنے آپ کو خالی کرنا ہے خالی کر کے جب ہم خدا کی حضوری میں حاضر ہوں گے تو وہ جو عبادت ہوگی وہ خدا کی حضوری میں مقبول ہوگی ہے اور اس سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل ہے پیر کر جائیں جب ہم اپنے آپ کو خالی کر رہے ہیں اپنے آپ کو خلی کر رہے ہیں دوسری بات لیڈر کی بات کو ماننا بہت ضروری ہے عبادت کر رہے ہیں عبادت ساری بات ہے ہم نے کٹھے ہو کے کرنی ہے جو لیڈر کہتا ہے لیڈر کی بات کو بھی فولو کرنا ہے حصال کے طور پر لیڈر کہتا ہے کہ بھئی جو لباس آپ چرچ میں پیلیز پہن کے آتے ہیں اس کا طرح سا دھیان رکھیں کہ وہ لباس ذرا اس طرح کا ہو کہ اچھا ہو اگر لیڈر کہہ رہا ہے تو لیڈر کی بات کو فولو کرنا چاہیے یہ نہیں کہ اوپر شیٹ پہنی ہے اور نیچے شنوار پہن کے آ گیا ہے یا اوپر آپ نے جو ہے وہ کمیز پہنی ہے اور نیچے پینڈ پہن کے آ گیا ہے ایسا لباس اگر خدا کا خادم یا خدا کا لیڈر جو ہے جو چرچ کا لیڈر ہے وہ اس بات سے منہ کرتا ہے تو اس کی بات کو منہ جائے تو جب ہم خدا کے خادم کی بات وہ جو چرچ کا لیڈر ہے اس کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس عبادت میں جب شریک ہوتے ہیں تو وہ عبادت جو ہے وہ ہم خدا کی روح کی حدایت کے مطابق جارہا رکھیں کیونکہ لیڈر کے پاس بھی جو پیغام ہوتا ہے وہ اس کا پناہ نہیں ہوتا ہم سمجھے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہی آزار ہے حالیلویہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں مسال کے طور پر ٹائم کی پبندی کرنا ہے کہ یعنی ہم روح کی حدایت سے عبادت تو کر رہے ہیں آج بھی ہم لیٹ ہو گئے تھے عبادت کی لیٹ چلوڑی جانا جاتا ہے مسال کے طور پر ہمارا ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہے تو ہم پانچ آس منٹ لیٹ ہو بھی جاتے ہیں تو جب ہم عبادت کریں تو ہم خدا کو انتظار نہ کروائیں بلکہ خود جو گھڑے وہ پہلے آئیں تو ہم خدا کی حضوری میں پہلے آئیں میں قطر میں ہوتا تھا تو قطر میں جب میں ہوتا تھا تو قطر میں ہم وہاں جس چرچ میں ہم لوگ جلائے کرتے تھے کہ وہاں ہم دو گھنٹے پہلے جاتے اور ان دو گھنٹوں میں کیا ہوتا تھا ہماری میٹنگز ہوتی تھی وہاں پر کم سارے لوگ وہاں پر آتے تھے کمت کم تین سو ساڑھے تین سو لوگ آتے تھے اور وہاں پر وہ پورے مہینے کا ایک سٹائیون شڑول جو ہوتا تھا وہ لگاتے تھے کہ فلان خادم نے یہ فرمت کرنی ہے فلان ہے یہ کرنی ہے فلان ہے ریسیپشن میں فلان ہے یہ اس میں چارڑ پر لگا دیتے تھے اور اس چارڑ کی لوگوں فوٹو لے لے دیتے اور در میں جا کے ان کے لئے دعائیں کی جاتے یعنی شائر بنی ہے تو آج بھائی آسو صاحب کی بیوٹی ہے شائر بنی کی تو اگلے ہفتے ہو سکتا ہے بیجور صاحب کی کو اس طرح ان کی بھی ایک تطیب بنائے جی کلاب کی بھی ایک تطیب بنائے جی اس میں ریسیپشن میں لوگوں کو ریسیپ کرنا ہے ان کی ڈیوٹی ہر ایک ڈیوٹی سب کی لگاتی جاتی تھی اور وہ جو ایک پورا ایک چارٹ ہوتا تھا وہ وہاں پر لگاتیا جاتا تھا تو وہاں پر ہم کیا کرتے تھے اس چرچ میں کہ اس میں ہم دو گھڑتیں پہلے آتے تھے یعنی چار بجے ہماری عبادت ہوتی تھی تو اس سے پہلے ہم لوگ میٹنز کرتے تھے جو ایڈر صاحبان تھے یا پاسٹر صاحبان میٹنز کرتے تھے اور اس میں پھر ہماری کلاسز بھی ہوتی تھی اور ڈھیک عبادت شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے سبھی لوگ چرچ کے اندر ہوتے تھے آدھا گھنٹہ پہلے چار بجے اگر شروع ہونی ہے تو ساڑھے تین بجے سبھی لوگ چرچ کے اندر ہوتے تھے اور آدھا گھنٹہ پورا ہم دعا کرتے ہیں اور اس چرچ میں یہ میں قطر کی بات کر رہا ہوں اس چرچ میں سبھی ملکوں کے تقریب اندر ہوتے ہیں ہندو انڈین بھی تھے پاکستانی بھی اور سبھی آسٹریلین امریکن سبھی اس میں شریف ہوتے تھے ٹھیک ہے تھی تو وہ آدھا گھنٹہ پہلے دعا کرتے ہیں تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ جب ہم خدا کو انتظار کرواتے ہیں کہ خدا تو وہاں پر موجود ہے اور ہم ٹائن پر نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے ہم مختون نہیں نہ مختون ہیں اسی وجہ سے جہری ہوگی جاتی ہے میں یہ یہ کہتا ہوں پچھلے دلوں میں پچھلے سے پچھلے ہفتے کی بات کر رہا ہوں ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہہ بھائی آپ کو آج لیٹ آئیتے ہیں تو اس نے بولا یار اسی اس پر کے لیٹ آنے یا درہ کم پہلو ہے کہ تو کم پہ جائے گا تو پھر اسی جزتے اندر آمانگے تو بھائی کم پہانا لیگا نہیں ہے کم سے تسا ہی پہانا ہے آپ اگر چرچ کے اندر ٹائن سے آ جائیں گے بھائیر کھڑے ہوگے سگرڑ جو پی رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے اسرائی آلمگیر پہ دیکھا ہے ہمارا چرچ تھا پریسپٹیرین چرچ کیونکہ میں نے جو سمنری کی ہے وہ بھی یوپی مشن سے کی ہے یونایٹیڈ پریسپٹیرین سے تو وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ اسٹیوڑی گارڈ جو بہر ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اس کے پاس کھڑے ہوتے تھے جب میت ہو رہے ہوتے تھے تو وہ بہر چرچ میں کھڑے ہوتے تھے گیٹ سے بہر اور سارا نظرہ دیکھتے ہوتے تھے اندر نہیں آنا اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آدم کو دکھانے کے لیے آگے حضاسی حاضری دینے کے لیے یہ بات ہے خدا کے روح کی حضائیت سے عبادت کرنے کے لیے نہیں آتے فائنٹ جو میرا سمجھانے کا لوگ تو جو پہلی بات جو فالوس رسول فرما رہے ہیں کہ ہم مقتون اس وقت ہیں جب ہم خدا کے روح کی حضائیت سے عبادت کرتے ہیں جب ہم خدا کے روح کی حضائیت سے عبادت کرتے ہیں تو ہمیں وقت کی بھی پبندی کرنی ہیں ہمیں خدا کو انتظار نہیں کرنا بلکہ خود وہاں پر پہلے آگر خدا کرتے ہیں حالیلویہ تو یہ چیز ہے تو جو لفظ روح کی حضائیت ہے جب میں بائبل پڑھ رہا تھا جب بھی میں میسیجیں تیار کرتا ہوں تو میں پوری بائبل گھوم جاتا ہوں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ عبادت لفظ جو ہے ستانوے دفع پرانے اہدنامے میں اور چروانوے دفع نئے اہدنامے میں یوز ہوا ہے لفظ عبادت اور جب ہم لفظ روح کی حضائیت کو ہم گھنٹی کرتے ہیں تو یہ گیارہ مرتبہ بائبل میں استعمال ہوا ہے اس سے دیکھیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے روح کی حضائیت سے عبادت کریں تو روح کی حضائیت کی عبادت اس وقت ہوگی جب ہم وقت پر آئیں گے اور روح کی حضائیت سے عبادت کریں گے تو ہم نامکتون نہیں بلکہ ہم مکتون کہلائم گیا درواز ہم نامکتون ہمارا آج کا ٹاپس بھی یہی ہے مکتون یا فقیقی مکتون اس میں اور بہت سے عبادت ہیں کہ روح سے جو عبادت کرتے ہیں یعنی جب وہ چلتے ہیں تو خدا کی حضائیت کی مطابق چلتے ہیں اس کے علاوہ بولتے ہیں تو خدا کی روح کی حضائیت کی مطابق پہ وہ بولتے ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیطان تھا وہ بھی مسیح یسوع کو لے گیا تھا اور عظمائی گیا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ کس سے عظمائی گیا روح کی حضائیت سے عظمائی مسیح صحیح ٹھیک ہے جی پھر کہ رومیو آٹھ کے چودہ میں جب آپ پڑھیں گے حوالہ کوئی نہ نکالے بس فرم نہیں رومیو آٹھ کے چودہ میں لیتا ہے کہ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی حضائیت سے چلتے ہیں وہی خدا کے ویٹے ہیں تو اگر ہم خدا کی روح کی حضائیت سے عبادت کریں گے اس کے حکموں پر چلیں گے اس کی خدایت سے چلیں گے تو ہم اس کے بیٹے کہلائیں گے تو جب بیٹے کہلائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم مقتون ہیں otherwise نہ مقتون ہیں حالیلویہ یہ پہلا فاہ دوسری بات جو قلوس رسول اس میں یہ فرما رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں جو ان کے پہلی بات جو ہم نے سیکھی تھی وہ یہ سیکھی تھی کہ مقتون تو ہم ہیں جو خدا کی روح کی حضائیت سے عبادت کرتے ہیں دوسری بات دوسری بات اس آیت میں یہ لکھی ہے کہ مسیح یسو پر فخر کرتے ہیں مسیح یسو پر فخر کرتے ہیں یہ دوسری بات ہے سم ٹائم ہم لوگ اپنے آپ پر بھی فخر کرتے ہیں مسیح یسو پر فخر نہیں جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا چرچ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اس میں تو بنچ لگے ہوئی اس بات پر بھی ہم فخر کرتے ہیں اس چرچ کا جو منار ہے وہ دوسری چرچ سے بڑا ہے اس بات پر بھی ہم لوگ فخر کرتے ہیں اس آلہ چرچ سے بڑا ہے کیونکہ ہم بیماری میں ہوں خشی میں ہوں روح میں ہوں تکلیت میں ہوں ہمیں فخر مسیح یسو پر ہی کرنا ہے ہمارا فخر مسیح یسو عید ہے اذا ہم مسیح یسو پر فخر نہیں کرتے ہیں تو ہم اپیر نام اختون ہیں جیسے کہ پلو سکتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ خادموں کے اوپر بھی پکر کرتے ہیں پادریوں کے اوپر سادھا پادری جڑے ہیں مجھے بھی ستاف دیتے ہیں یہ پہلی دفعہ یہ سمالو گئے تو کچھ لوگ پادریوں کے اوپر پکر کرتے ہیں کہ سادھا پادری کے تو وزڑتے آنڈا تو ادھے گرد میں چاہتے ہیں اوپر بڑی سلیپ ہوں دیا ہے زہری سلیپ جو ہے وہ ہو یا نہ ہو دل کے اندر سلیپ ہونا بہت ضروری ہے پادریوں پر کچھ لوگ پکر کرتے ہیں کچھ لوگ سلیپ پکر کرتے ہیں کہ ہم بہت دولت ماند ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی دولت ماند نہیں ہے کہ کچھ لوگ بڑے گھروں پر پکر کرتے ہیں میں ہمیتا کرنے میں نہ سکا کچھ لوگ بڑی گاڑی پر فکر کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان باتوں کے اوپر بھی فکر کرتے ہیں کہ جو نازبہ الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں میں جو اے کہا دیتا انہیں آیا کہا دیتا کچھ باتوں پر شرمندگی کی باتوں پر بھی فکر کرتے ہیں شرمندگی کی باتوں پر ہم فکر کرتے ہیں تو وہاں پر لیکھا ہوا ہے ان کا انجام ہلاکت ہے جو یہ کرتے ہیں ان کا انجام جا ہے ہلاکت ہے جو شرمندگی کی باتوں پر فکر کرتے ہیں تو ہمیں کسی چیز پر فکر نہیں کرنا چاہیے ہمارا فکر جو ہے وہ مسیح یسو کی کونات چاہیے اگر ہمارا فکر مسیح یسو ہے تو ہم مختون ہیں ادروائز ہے نام مختون آلیلویہ یہ دوسری بات شورٹ اینڈ سویٹ کرو کسی بات ہم سکھیں گے جو اس آیت میں بیان کی گئے تیسری بات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے جسم کا وروسہ نہیں کرتے ہمارا جسم جو ہے وہ آدمی جسم ہے ایک دن قدم ہو جانا ہے چاہ ہمیں اس پر وروسہ کر سکتے ہیں کبھی بھی نہیں کرتے اگر ہمیں پرواہ کرنے چاہیے تو اپنے روح کی پرواہ کرنے چاہیے جسم قدم ہو جائے گا پانی جائے جسم کا قدم ہو جائے گا تو پائپل میں لکھا ہے کہ جسم کا قطنہ نہیں اسی لئے بلکہ روح کا قطنہ جسم کا قطنہ نہیں بلکہ روح کا قطنہ ہونا چاہیے بلکہ استثناء تیسویں بات کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے اور خدا مند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا قطنہ کرے جسم کا قطنہ نہیں بلکہ دل کا قطنہ کرے تاکہ تو قدم اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنے سارے جان اور اپنے ساری طاقت سے محبت رکھے اور جیتا رہے اپنے سارے دل اپنے سارے جان اپنے سارے لکھل سے محبت رکھے یہ سمیں شمہ کے لفاؤں شمہ کے اوپر میرا ایک تو بڑا مضبون پڑھا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کا بروسہ ہم کرتے ہیں اگر ہم جسم کا بروسہ کرتے ہیں تو ہم مختون نہیں ہو سکتے بلکہ ہم نامختون ہیں مختون ہم کس وقت ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے جسم کا بروسہ نہیں کرتے ہمارا بروسہ مسیح یسوع ہے بلکہ جسم کا خطنا نہیں بلکہ روح کا خطنا ہونا چاہیے دوسرا حوالہ بھی میں پیش کرتا ہوں یرمین ابھی فرماتی ہیں چار کے چار میں وہاں پر لکھا ہے اے یہودہ کے لوگوں اور یرشلم کے باشندوں ادامت کے لیے اپنا خطنا کرو ہاں اپنے دل کا خطنا کرو تانہ ہو کہ تمہاری بد عمالی کے باعث سے میرا کہہر آگ کی مانت شولہ زنہ ہو اور ایسا بڑھ کے کہ کوئی بجا نہ سکے تو دل کا خطنا ہونا ضروری ہے جسم کا خطنا ہونا ضروری نہیں ہے اس لیے جسم کا بروسہ ضروری نہیں بلکہ روح کا بروسہ ہوتا ضروری ہے اگر روح پر آپ بروسہ کریں گے مسیح یسوع پر بروسہ کریں گے اپنے جسم پر بروسہ نہیں کریں گے جسم جو ہے جسم بیماری کی وجہ سے سردی لگنے کی وجہ سے گھرمی کا موسم آگیا ہے گھرمی یا سردی کی وجہ سے بیمار بھی ہو سکتا ہے اس لیے جسم پر بروسہ نہیں کر سکتے ابھی میں تندروس نظر آ رہا ہوں ہو سکتا ہے شام کو جب میں بیٹ پر لے لوں کہ صبح اٹھوں تو مجھے بخار ہو اس لیے جسم کو بروسہ میں تو نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جسم کا نہیں بلکے روح کا بروسہ کرو ہم بزار جاتے ہیں جو ٹلیک جاتی ہے ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں باتا تو نہیں ہوتا ہے جی سب کا اور اٹھا جاتا رہا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم پڑھانے بزرگوں کو بھی دیکھتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے کلو کلو تو پیپا پی جانتے ہیں وہ تندروس رہتے تھے جو ہوتا ہوتا ہے وہ زیادہ جس ہی کی ٹھیک ہے اور وہ پھر باتیں بھی ہم بھدرگوں سے سنا کرتے تھے میں تے پشتی دے پیر پڑھی پشتی مطلب کہ وہ اس طرح کے واقعات ہمیں سنایا کرتے تھے ہم بڑے مزے سے سنا کرتے ٹھیک ہے پڑھانے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جو وہ ہی جسوں جب بڑے ہو جاتے ہیں جسم جب ڈھال جاتا ہے وہ کمدور ہو جاتے ہیں اس لیے ان جسم کا بروسہ نہیں کر سکتی ایک وقت تھا وہ تندرس تھا اور ایک وقت ہے وہ تندرس نہیں ہے تو اس لیے یہ کہنا اور کچھ لوگ جسم پر اس لیے بھی بروسہ کرتے ہیں کافی حصہ میں سمتا رہا کہ مریاباد کا جب میلہ ہوتا ہے نا تو وہاں پر کچھ میں نے بائی سے سن رہا تھا کچھ لوگ پونیوں کے بل جاتے تھے اور انتے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی آپ پونیوں کے بل جاتے ہو تو کیوں جاتے ہو تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم تندرس تھے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مگر کونیوں کے بل جا کر ہم اپنی منہ جاتے وہاں پر رکھیں گے تو وہ قبول ہو جائے جسم کا بروسہ ہے کچھ لوگ سائکلوں پر سلمباد سے مریاباد جاتے ہیں ہم نے اتنے کلومیٹر سائکل پر سفر کر کے وہاں پر پہنچے تندرس تھے تو پہنچے نا جسم کا بروسہ ہے تو پہنچے نا تو زیزو کہنے کا مطلب ہے کہ کونیوں کے بل جا سائکل چلا کر نہیں بلکہ اپنے دل کو پشاہدہ کر کے صاف کر کے جب ہم اس کی حضوری میں آئیں گے اور اپنے جسم کا بروسہ نہیں بلکہ روح کا بروسہ کریں گے اور مسیح یسو پر بروسہ کریں گے اور اس کا مطلب ہے ہم مکتون ہیں ادروائد ہم نہ مکتون ہے جیسے کہ پدوس رسولت فرما رہے ہیں تین باتیں ہم نے سکھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ تین باتیں آپ ساتھ لے کر جائیں کدھر سے خالی نہ جائیں بلکہ ساتھ لے کر جائیں خدا منتب اللہ پدوس رسولت فرما رہا ہے کیونکہ مکتون تو ہم ہیں مکتون تو ہم ہیں پہلی بات جو ہم نے سکھی جو خدا کی روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں دوسری بات جو ہم نے سکھی اس کے مسیح یسو پر فہر کرتے ہیں تیسری بات ہم نے سکھی کہ جسم کا گروسہ نہیں کرتے بلکہ مسیح یسو کو گروسہ کرتے ہیں جو کوالٹیز ہیں یہ تین پولوس رسول اس آیت میں فرما رہے ہیں اگر وہ آپ سب میں ہیں ان کو آپ فالو کرو گے تو آپ مکتون ہوگے ادروائد آپ نام ہوگے حالیلویہ خدا ہمنا آپ کی اقلام آج کی اقلام کی سلسل شکریہ شکریہ